موسیقی دوستو یہ چینل ہیلڈ ٹاکڈ ڈاکٹر مصطفیٰ آپ کے لئے سہت کی اگائی کے حوالے سے بنایا گیا ہے تاکہ آپ کو سہت کے حوالے سے معلومات ملتی رہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ بیتنی بھی نئی ویڈیوز آ رہی ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور ہمیں فیڈبیک دیجئے گا اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں باقی جتنی ویڈیوز ہیں ان کے لنک بھی آپ کو ملتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہیلڈ ٹاکڈ ڈاکٹر مصطفیٰ میں ڈاکٹر مصطفیٰ آپ کے ساتھ ہیں دوستو پاکستان میں ہر سال سولہ ہزار پانچ سو خواتین حمل اور زجگی کے دوران موت کا شکار ہو جاتی ہیں اس حوالے سے ہم پہلے بھی ویڈیو کچھ کر چکے ہیں بچے اور ماں کے حوالے سے اور ان تمام ویڈیوز کے لنک جو ہیں وہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے وہ پورا ایک تسلسل ہے اس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں کی امواد کی شرائط اتنی زیادہ کیوں ہیں سولہ ہزار پانچ سو مائے جو ہیں حمل اور زجگی کے دوران موت کا شکار ہو جاتی ہیں اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ان امواد کو بچایا جا سکتا ہے حکومتی سطح پر سہد کے ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے وہ یقیناً اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں بہت سے سسٹم ان کے ہیں ہسپٹلز ہیں لیڈی ہیلتھ پر کر ہیں اس حوالے سے تو جو وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عام عوام کو بھی جس کی آگائی ہونی بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے ہم ان امواد کو بچا سکتے ہیں عموماً زجگی کے وقت میں جو امواد ہوتی ہیں اس میں تین تاخیریں ہوتی ہیں یہ تین تاخیریں بہت اہم ہیں اگر یہ تین تاخیریں نہ ہو تو ان امواد سے ہم بہت حد تک بچ سکتے ہیں پہلی تاخیر جو ہے وہ گھر کے لیول پر ہوتی ہے دوسری تاخیر گھر سے ہسپٹل کے درمیان جو راستہ ہے اس میں تاخیر ہوتی ہے اور تیسری تاخیر ہسپٹل جا کر وہاں پر ہوتی ہے ہم ان تینوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں تو پہلی تاخیر جو ہے وہ یہ ہے کہ پہچیدگیاں جو ہوتی ہیں حمل کے دوران ان کے بابت علم نہ ہونا اس پر ہم ایک مکمل ویڈیو کر چکے ہیں آپ ضرور دیکھئے گا ڈسکرائب میں دیکھئے گا پوری جو ہے اس کے اندر کے حمل کے دوران کون کون سی ایسی پیچیدگیوں کی علامات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے فوراں جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا جائے اور اس کے استعمال میں پھر ماں تک جانے میں تاخیر اب اس میں کیا کیا آ جاتا ہے ایک تو آپ کو ان علامات کا پتہ نہیں ہے جب علامات کا پتہ نہیں ہے تو وہ علامات بیماری کی شکل اختیار کر کے ماں کی موت کا سبب بنتی ہیں پھر یہ دیکھا جاتا ہے اس پہلی تاخیر میں کہ عورت کی حیثیت کیا ہے اس کے پاس آیا پیسے ہیں یا نہیں ہیں وہاں تک جانے کے لئے پھر اس کے بعد گھر سے نکلنے کی آزادی ہے یا نہیں ہے اگر خاتون گھر میں اکیلی ہیں اور ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو کیا وہ اکیلی ہسپٹل تک جا سکتی ہیں صحت مرکز تک جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی ہیں خاندان کی اوورال معاشی حالت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بہت غریب اگر ہیں تو بھی ان کو ہسپٹل تک اگر دور ہے تو پہنچنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور سب سے اہم بات ماں کی تعلیم اگر اس خاتون کی تعلیم ہے وہ تعلیم یافتہ ہیں تو انہیں یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو مجھے فوراں ڈاکٹر تک پہنچنا چاہیے تو یہ پہلی تاخیر ہے کہ ایسی علامات خطرناک علامات حمل کے دوران جو ہوتی ہیں ان کا معلوم ہونا پھر کچھ نہ کچھ پیسے پسنداز کر کے رکھنا کہ اگر خدا نہ خاصتہ ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس پہنچنا وہاں تک پہنچنے میں کوئی نہ کوئی ایسا سہارہ کہ اگر گھر میں کوئی ایسا مرد ایک ہی مرد ہے اور وہ کام پر جاتا ہے تو گاؤں میں یا آس پاس محلے میں کوئی ایسی بڑی بڑی ہوں جو انہیں ساتھ لے کر جائیں بچیوں کی تعلیم کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے اور کچھ پیسے الگ سے پسنداز کر کے رکھنے چاہیے اتنے کے کم سے کم کرایہ ہو اور صحت مرکز گورنمنٹ کے آسپٹلی وہ پہنچ سکے تو یہ پہلی تاخیر ہے بعض اوقات ان معاملات میں بھی ماں کی موت ہو جاتی ہے وہ جو حمل ہو کے دوران دوسری تاخیر جو ہے وہ راستے میں مناسب سہولتوں کی نشاندہ ہی اور پہنچنے میں تاخیر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آسپٹل کہاں پہ ہے مرکز صحت کہاں پر ہے محلے وقوق کہ ہی نہیں پتا کہ جنوب میں ہے یا شمال میں ہے اور کتنی دور ہے کتنا وقت لگے گا دوسرا وہی گھر سے مرکز کا فاصلہ کتنا ہے کہ اگر بہت سیریس کنڈیشن ہو گئی ہے اور فاصلہ گھنٹوں کے حساب سے بہت مشکل ہے وہاں تک پہنچ نہیں سکے گی اس سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا مسئلہ جو اس کی زندگی کے لیے مسئلہ پیدا کر دے سفر کا وقت کتنا ہے اگر بہت زیادہ تکلیف ہو چکی بلیڈنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ تو اس میں ٹائم کتنا لگ رہا ہے راستہ یا سڑک کیسی ہے کوئی راستہ بھی ہے وہاں تک کچھ لوگ بالکل کنٹری سائیڈ میں رہتے ہیں گاؤں کے علاقے میں رہتے ہیں یا ریتیلے علاقے میں تھر کے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر راستوں پر گاڑیاں آسانی سے چل نہیں سکتی ہیں تو وہ راستہ بھی جو ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اس کے لیے سواری کا انتظام یہ بہت اہم چیز ہے کہ کبھی کبارے سے ہوتا ہے کہ گدہ گاڑی ہے بیل گاڑی ہے ان پر جاتے ہیں لوگ یا موٹر سائیکل ہے وہ آویلیبل نہیں ہے ایک آپ کو ٹیکسی مل رہی ہے لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ راستے کا جو گھر سے لے کے ہاؤسپٹل تک کا راستے کا جو وقت ہے اور اس کا پورا نظام ہے یہ دوسری تاخیر میں آ جاتا ہے اس تاخیر کی وجہ سے بھی مائیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں پہلی تاخیر گھر میں ہوئی دوسری یہ ہوئی اب تیسری تاخیر کیا ہوتی ہے تیسری تاخیر ہوتی ہے ہاؤسپٹل پہنچنا ہاؤسپٹل پہنچنے کے بعد تیسری تاخیر وہاں کیا ہوتی ہے آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی ہونا بھائی ایم بی بی ایس یہ سیریس مریض آئے تو پہلے اس کا اندراج ہوتا ہے اس اندراج میں کافی وقت لگ جاتا ہے جو بیزی ہاؤسپٹل سے ہیں جہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو وہاں پر عملے کا جو ہے وہ وہ کتنا تعاون کر رہا ہے یہ سیریس ہے مریض اسے جلدی اندراج کر کے اور جلدی پہنچانا ایک چیز پھر اپنی باری کا انتظار کرنا کہ ڈاکٹر تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا ڈاکٹر مریض دیکھ رہے ہیں اس میں بھی جو عملہ ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مریض زیادہ سیریس ہے اس سے تھوڑا جلدی دکھا دیں تو باری کا انتظار اس میں بھی تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر تک پہنچنے کا انتظار اور اسپطال کا عملہ کتنا مستعد اور چالاک ہے اور کتنا جو ہے وہ ہیلپنگ ہے اور کتنا جو ہے اپنے کام میں ماہر ہے کہ حمل کے حوالے سے ظاہر ہے میڈ وائف وغیرہ ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے تو وہ فوراں بھاپ لیتی ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اور وہ پیشن بھی ان کو بتاتا ہے کہ مجھے بلیڈنگ ہو رہی ہے یا چکر آ رہے ہیں یا سر میں شدید دردے یا پیٹ کے نچلے سے میں شدید دردے تو اس چیز کو بھاپ کے وہ فوراں ڈاکٹر تک پہنچا دے تو عملے کا اس میں بڑا رول ہوتا ہے خصوصی توجہ کا ملنا بہت ضروری ہوتا ہے ہسپٹل کے اندر پھر اگر گورنمنٹ کا ہسپطال نہیں ہے پرائیویٹ ہسپٹل ہے تو پھر وہاں خرچے کا بڑا مسئلہ ہے آپ نے پہلی تاخیر سے بھی آپ بچ گئے دوسری سے بھی بچ گئے پہنچ کے وہاں پر لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پرائیویٹ ہسپٹل میں علاج ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے پرائیویسی کا نہ ہونا کہ اگر آپ وہاں گئے ہیں اور وہاں پر آپ کو خواتین عملہ نہیں مل رہا میڈ وائف نہیں مل رہی لیڈی ڈاکٹر نہیں مل رہی میل ڈاکٹرز ہیں تو وہاں پر علاج کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے سیریس حالت میں بھی کچھ لوگ اجازت نہیں دیتے کہ مرد ہماری خواتین کو چیک کرے تو یہ تین تاخیریں ایسی ہیں کہ ان میں اگر پہلے سے کچھ سوچ بچار کر لیا جائے ایک پلاننگ کر لی جائے ایک سیٹنگ کر لی جائے تو کافی سارا اس میں مسئلہ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے پہلی تاخیر میں ہمیں کم سے کم اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کیا خطرناک علامات ہیں وہ میں ایک پوری ویڈیو ہے آپ اس کی دسکرپشن میں جائیے گا ہاؤسپٹل جانے کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے پسنداز کر کے ایک سائٹ پر رکھنے چاہیے اس کے ساتھ کوئی جانے والا ہو اگر کوئی گھر کا مردد یا افساس ہیں یا اگر گھر میں میاں بی بی رہتے ہیں اور شوہر اپنے کام پر جاتا ہے تو برابر میں پڑوس میں کوئی پڑوسن ہو کوئی ماسی ہو کوئی ایسی ہو جو اس کے ساتھ چلی جائے تاکہ یہ پہلا مسئلہ یہ حل ہو جائے دوسرا مسئلہ راستے کا ہے آپ کو جیسے ہی حمل ہو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کس ہاؤسپٹل جانا ہے کس مرکز سہد جانا ہے اگر ہمیں مسئلہ ہوگا تو ہمیں کہاں جانا ہے یہ آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے میاں بی بی آپس میں بیٹھ کے یہ تیع کر لیں کہ ہمیں کس ہاؤسپٹل جانا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر سے اس مرکز سہد کا فاصلہ کتنا ہے تیسری چیز ہمیں اس وقت سواری کونسی میسر آئے گی ہمارے پاس اپنی کوئی سواری ہے یا ہم نے کوئی ٹیکسی کرنی ہے اگر ٹیکسی ہی کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ پیسے پسنداز کر کے رکھنے چاہیے اور تیسری تاخیر کے لیے ہم ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کو دیکھنا ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض آپ کے پاس آتا ہے حاملہ ہے اور اس سے کوئی مسئلے کے ساتھ وہ اپنے روٹین چیک اپ تو ایک الگ چیز ہے وہ تو ٹھیک ہے اپنے نمبر سے باری سے آ جائیں گے لیکن جو ہسپٹل کا عاملہ ہے مرکز سہت کا عاملہ ہے میڈ وائفز ہیں لیڈی ڈاکٹرز ہیں ان مریضوں کو پریفر کریں ان کو زیادہ توجہ دیں جن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور وہاں پر جتنا بھی ہو سکے ان کا خرچہ نہ ہو تو بہتر ہے لیکن اگر آپ کے آس پاس کوئی گورنمنٹ ہسپٹل نہیں ہے کوئی مرکز سہت نہیں ہے تو پھر ایک چیز اور بھی آپ کو یہ بھی اس خرچے کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ رقم بچانی چاہیے کہ آلٹی میٹلی وہ خرچہ زجگی کا ہونا تو ہے تو اس کا الگ سے آپ کے پاس انتظام ہو کہ این وقت پر آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے اور ماں کی جان بچ سکے تو یہ تین تاخیرے جو ہیں ان تین تاخیروں کی وجہ سے ماں کی جان جاتی ہے اور اتنا بڑا سولہ ہزار پانچ سو سال میں خواتین موت کا شکار ہو جاتی ہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی ہمارے ساتھ رہیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ